ہی گائز ہیلو بیوان ساس سے کال مائی نیم ہے جسپال سنگھن ویڈیو چینل ٹیکنو سنگھ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ایک آپ کا ڈاؤٹ کلیر کرنا ہے بہت زیادہ لوگوں کا کوششن ہوتا ہے کیا ہمیں ڈلوانے چاہیے یا سٹیل ریم پہ رہنے چاہیے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیا اڈوانٹیجز ہیں کیا ڈسڈوانٹیجز ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو پورا ڈاؤٹ جو آپ کا کلیر کیا جائے گا اگر پھر بھی آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو انسٹیگرام آئی ڈی پہ آپ مجھے ایم کر دیجئے وہاں پہ آپ کا جو ڈاؤٹ ہے وہ میں کلیر کر دوں گا سو میں نے اپنی کاری میں اڈوانٹیجز جلوائے تھے اس کی ویڈیو تو آپ کو یا تو آئی بٹن پہ یا ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہ آپ چیک کر لے نا کی کیا پروسیس تھا ایلوانٹیجز چینج کرانے کے کیا کوسٹنگ آئی کون سی کمپنی کے ڈالوائے کیوں ڈالوائے تو سب کچھ اس ویڈیو میں ہوگا بات آج کی ویڈیو میں صرف یہ ڈاؤٹ آپ کا کلیر ہوگا کہ ایلوانٹیجز آپ کو لگوانے چاہیے یا نہیں یا میں نے ایلوائے ویڈز جلوائے ہوئے دو سال ہوگے تو مجھے کوئی پرابلم آئی ہے یہ نہیں تو چلیے ویڈیو کو سچارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو سچارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز اس چینل کو سسکرپ کیجئے پہلے ایڈوانٹیجز کی بات کروں ایلوائے ویڈز کے تو آپ وہ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ میں نے صاف کی ہے ابھی کیونکہ میری ویڈیو پہ سب سے ایدھر کمیٹ آتے ہیں گاڑی تو دھولی اگر بھائی تو آج بارش بھی آئی ہے تو یہ میں نے صاف کر دیا اور وہ پیچھے دیکھیں وہ گندا ہے ابھی بھی تو لک وائز آپ دیکھ سکتے کہ سٹیل ریم کی رک بہت ہی سیمپل سوبر لگتی ہے کمپیر ٹو ایلوائے ویڈز اگر آپ گاڑی لے کے نکلتے ہیں روڈ پہ تو سب سے اٹریکٹیو گاڑی جو لگتی ہے وہ ایلوائی ویڈز والی لگتی ہے اب اگر ہم بات کریں ان لوگوں کی جن کو گاڑی کی بالکل بھی نولیج نہیں ہے لائک وہ انٹریسٹ ہی نہیں رکھتے وہ بھی ایلوائی ویڈز کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے کیا کتنی بڑی اگاری لگ رہی ہے تو سب سے پہلا اس کا یہی ارونٹیج ہے کہ یہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو ایلوائی ویڈز جو ہے گاڑی کی مسکولر لک دیتا ہے اس کو ایک کافی اچھی لک دیتا ہے اور جو سٹیل ریم ہے اس میں لیمٹیڈ ڈیزائنز آتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ راؤنڈ ہے تو یہاں آوال ہو جائے گا یہ تھوڑے بہو ڈیزائنز آ جائیں گے اس پہ آپ ویلز ویڈر لگا کے اس کو ڈیزائنر بنا سکتے ہیں بٹ ایلوائی ویلز کو آپ کافی موڈیفائی کر سکتے ہیں ہر جگہ سے وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتا دیتا ہوں سو سیکنڈ اگر ہم بات کریں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیل ریم میں یہ سٹیل ریم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہولز ہیں تو اس کی جو بریکنگ کی ہیٹ ہوتی ہے وہ صرف یہاں سے ایکزٹ ہو پائے گی بٹ ایلوائی ویلز میں آپ دیکھ سکتے ہو صرف یہ سپاکس ہیں 1,2,3,4,5,5 سپاکس ہیں کافی ڈیزائنز آتے ہیں اس میں الگ-لگ طریقے کے پورے کور بھی آتے ہیں یا جو کمپنیوں لے ایلوائی ویلز دیتے ہیں وہ دوسری ٹائپ کی ہوتے ہیں تھوڑا اس میں ڈیزائنز کمب ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی بیٹر آپ کی جو بریکنگ ہے وہ بیٹر ہو جائے گی کیونکہ وہ ہیٹ زیادہ نہیں ہوتی تو بریک کی جو لائف ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے آپ کی ایلوائی ویلز کی مدد سے سو اس کے اگر تھرڈ بینیفٹ کی بات کریں ایلوائی ویلز کی تو اس کی جو پرفومنس ہے وہ اچھی رہتی ہے ایسا اس لیے کیونکہ یہ تھوڑے سے ہیویئر ہوتے ہیں سچیل ریم سے اگر آپ کمپنی فیٹڈ ایلوائی لیتے ہیں لائک آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ بارشویفٹ گاری کھڑی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایلوائی جو ہے وہ کمپنی فیٹڈ ہے تو وہ سچیل ریم سے ہلکا ملے گا جی ہاں ایلوائی ویلز اس سے بھی ہلکا ملے گا آپ کو اگر آپ کمپنی فیٹڈ لیتے ہیں تو اس کی اگر بات کریں پرفومنس کیوں اچھی رہتی ہے یہ تو بینڈ نہیں ہوتے یہ کریک ہو جاتے ہیں ٹوڑی جاتے ہیں پر یہ بینڈ نہیں ہوتے اس کیونکہ ایک سسپینشن سے اس کا تالمل اچھا رہتا ہے ایک دم روڈ سے پکڑ کے چلتا ہے یہ بلکل گاڑی کو اینڈ جو سچیل ریم ہے اس میں یہ ہے یہ بینڈ بغیرہ ہو جاتا ہے کہیں سے تو گاڑی آپ نے دیکھو گا وبلیم بغیرہ مارتی ہے کبھی alignment آؤٹ ہو جاتی ہے کبھی wheel balancing بغیرہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں سچیل ریم میں جو آپ کو ایلوائی ویلز میں نہیں ملیں گی اور یہ کافی اچھی پرفومنس کرتے ہیں گاڑی میں لک بھی اچھی لگتی ہے اینڈ ہائی اینڈ گاڑیوں میں اپنے جو دیکھا ہوگا جو مہنگی مہنگی گاڑی آتی ہے یہ top end variant آتا ہے اس میں company آپ کو alloy wheel لگا کے دیتی ہے سو next جو آپ کو benefit ملے گا وہ یہ کہ اگر آپ alloy wheels جو ہیں وہ اچھی brand کے ڈالواتے ہیں like میں نے new wheels کے ڈالوائے ہیں یا آپ company fitted لیتے ہیں تو آپ کو اس میں fuel efficiency میں آپ کو مدد ملے گی and pick up میں بھی مدد ملے گی کیونکہ alloy wheels جو company کے ہوتے ہیں وہ steel rim سے بھی ہلکے ہوتے ہیں اگر آپ باہر سے ڈالواتے ہیں تو وہی چیزیں آپ کی جو ہے وہ opposite ہو جائیں گی fuel efficiency کم ہو جائے گی and pick up بھی ہے وہ کم ہو جائے گی so next اگر بات کی جائے alloy wheels جو ہیں وہ کبھی بھی رسٹی نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو life وہ اچھی رہتی ہے and آپ کو کوئی problem نہیں ہوتی چلانے میں and tubeless tear کے لئے سب سے best جو ہے alloy wheels رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ steel rims میں آپ کا corrosion آجاتا ہے rust آجاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ کروزن آجاتا ہے تو آپ کا tear leak کر جائے اور tube کے case میں یہاں rust چاہتا ہے تو آپ کی جو tube ہے وہ خراب ہو جاتی ہے aluminium magnesium اور دو تین materials سے مل کے بنتا ہے تو اس وجہ سے اس میں آپ کو rust کی کوئی بھی شکیت نہیں ملے کی اس کے اوپر کوٹنگ ہو رکھی ہوتی ہے جو سٹیل rim کے اوپر نہیں ہوتی تو جو alloy wheels ہے اگر آپ کمپنی کے ڈلواتے ہیں تو وہ light weight ہونے کی وجہ سے وہ آپ تیر کی life ہے وہ increase کریں گے یہ سارے advantages جو میں نے بتایا alloy wheels یہ تب ہی لاغو ہوتے ہیں جب آپ alloy wheels اچھے ڈلوائیں گے اگر آپ alloy wheels ڈلوائیں گے local یا imported یا کسی non branded company کے ڈلوائیں گے تو سارے advantages جو ہیں advantages میں آجائیں گے یہ سارے بات ہوگی اگر بات کریں disadvantages تو alloy wheels کی جو strength ہوتی ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے steel rim کے comparison سے یہ break ہو جاتے ہیں strength کے معاملے میں steel rim ہمیشہ اوپر رہتا ہے performance وغیر وہ سب alloy wheels کے اچھی رہتی ہے but as a strength مطلب مجبوطی میں اگر دیکھا جائے overall تو وہ steel rim آگے رہتا ہے next اگر بات کریں اس کے disadvantages تو وہ ہے کہ یہ مہنگا ہوتا ہے تو company وں نے 40 CR کے بتائی تھے but بھار مجھے یہ ملے 20 CR میں تو تھوڑا فرق رہتا ہے company کے alloy wheels کا کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ چیز ہی الگ بناتے سب سے next اگر ہم بات کریں تو اس کی availability پر ہے وہ ہے کہ میں 4 alloy wheels لیے 20 سے اربی کے اور بھرے ہو جاتا ہے یا بھگوار نہ کرے گاڑی کا accident ہو جاتا ہے تو ایک alloy wheel ملنا ہے تو وہ کہے گا دس ہیار دے دو جی ایک کے یا کہے گا آٹھ ہیار دے دو تو یہ تھوڑا سا اس میں دکھت رہتی ہے باقی جو آپ rim ہے وہ کہیں سے بھی لے لیجیے بھار سے لے لیجیے اس دکان سے نہیں تو کمپنی سے کہیں سے بھی لے سکتے ہیں ایک advantage اور تھا جو آپ درم بغیرہ بھی پینٹ کریں گے تو وہ بھی ویزی بل نہیں ہوں گے بار تو الوی ویل میں تھوڑا سا یہ benefit مل جاتا جو رہ گیا تھا تو ایسا ہوتا ہے اگر آپ نے کبھی wheel balancing کروانی ہے تو جو steel rims ہے اس کی balancing ہو جاتی ہے 3 4 500 کے اس پاس جو ویٹ لگتے ہیں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کبھی بھی لوکل مت لینا اگر لینے ہے تو اچھی کمپنیز کے لینا نیو ویل اور اگر آپ ایپورٹن میں بات کرے تو مومو کے آتے تو مطلب سرچ کر لینا نیٹ پر ریویو دیکھ لینا اس کے گاڑی کا ٹیر قتم ہو جائیں گے کیبن کے اندر اتنی نوائز آئے گی آپ کو پوچھو مت تو اس کر کے اووائیڈ کرنا چائنیز جو ہوگے مد ڈلوانا ویسے بھی آج کل محیم چل رہی ہے بین چائنیز آئیٹم جو ہونا بہت مشکل ہے جتنا کوشش کرنا بڑی ایلووی ڈلوانا زیادہ فرق نہیں آتا پانچ سے سات یار پہ سیٹ پہ فرق آئے گا اس سے زیادہ اس میں آپ کو فرق نہیں آنے والا ہے تو جو سٹیل لیمز کے بینیفیٹ ہیں وہ آپ کو بیچ ویچ میں پتہ لگی گئے ہیں کہ ایک سیشن میں جرور بتانا اگر آپ اس ویڈیو اچھی لگی آپ کو تو پلیز سسکرائب کر دینا اور ہیٹ بیل آئیکن تو ٹھینک یو فور واشنگ پلیز سکرائب میرے یوٹیوب چینل فور مور اپ دیٹس ٹیل دن گوڈ بی آئے ٹیک کیر اینڈ سیف رہے کرونا وائرس کے انفیکشن سے اس کو ہلکے میں مت لے خیال رکھے اپنا اور اپنی فیملی کا دوسر ہوگا سکرائب شکریہ